ہلو فرنس کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوگے آج آپ کو یہاں پہ پانچ نمبرز تکھائی دے رہے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے ٹاپک ہے کہ آپ جن سے پیار کرتے ہیں آپ جن کو پسند کرتے ہیں آپ جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بیکتی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے تو یہ چیز آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ایک ترکی کی جنرل ریٹنگ ہے سب ہی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتی ہے آپ چاہے تو اس کو ایک انٹیٹینمنٹ کے دور پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی جوائز ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ باکس میں لکھے گا حرمہ دیو تو چلیے جانتے ہیں آپ جن کی بھی سے میں سوچ رہے ہیں وہ بیکتی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے لیکن ایک سی زور آپ چاہے تو ایک سے زیادہ پرسن کے لیے دیکھ سکتے ہیں بیویویویو 한 پرسن کے لیے دیکھ سکتے ہیں کیا سوچتا ہے اس کے دل دماغ میں آپ کیلئے کیا چلتا رہتا ہے ان کی جو ایک سچی سوچ ہے وہ کیا ہے آپ کو لے کر پانچ نمبر ہیں پانچ لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں چلیے پراتھ نہ کریں یونیورس آپ کو گائٹ کریں آپ کو بتائیں کہ جو انسان آپ کے دماغ میں ہے اس سمعے پر آپ کے دل میں ہے وہ بیتی آپ کے بارے میں کیسے خیال رکھتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر فور نمبر فور نمبر فائر تو آپ کے سامنے یہاں پر پانچ کارڈز آ چکے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے نمبر پرسٹ آئیے جانتے ہیں آپ نے جن کے لئے بھی سوچا ہے یہ وقت آپ کے بارے میں کیا سوچتے رہتے ہیں نمبر پرسٹ جو ایک اینروجی ہے وہ ایسی ہے کہ یہ انسان ابھی جو ہے وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت چلاک ویکتی ہیں بہت تیج بدھی کے انسان ہیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا آپ ایک ایسے انسان ہے جو دل میں کیا ہے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں موپے کچھ اور ہیں بگل میں کچھ اور ہے بہت پوزٹیو انروجی نہیں کہیں گے بہت نیگٹیو میں نہیں ہے ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جیون میں پرسٹتیاں ایسی رہی ہیں جس سے آپ نے دیکھا سمجھا تو آپ کی جو سوچ ہے اسی ترقیقی ہوتی چلی گئی اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے آپ کو لوگ ایسے ملے آپ کے دوست ایسے رہے آپ کے رشتے ایسے رہے لوگوں کے پرتی لوگوں نے آپ کا مس یوز کیا جس سے کہ آپ کی جو سوچ ہے دوسرے لوگوں کے پرتی وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ انسان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں آپ پر بسواث نہیں کر سکتے ہیں آپ نے پاسٹ میں کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے یہ وقتی آپ پر اب بسواث نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے انسان ہے جو بدھی کے بہت تیج وقتی ہوں گے بہت بدھی ہوگی آپ آپ کو جب ہی کام کرتے ہوں گے سفل ہو جائیں گے اس میں آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت اچھی ہے مطلب بہت تیج دماغ کے انسان ہے آپ پڑھائی ہو جوب ہو نوکری ہو یا کوئی بزنس ہو یا کوئی کسی کو آپ کو صلاح دینی ہے آپ بہت اچھے سے دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کس چیز میں کس طرح کی سفلتا پرابط آپ کر سکتے ہیں جو بھی کوئی ٹھیک ہے تو یہ انسان آپ نے سمجھ لیا آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ کی پسند ہے آپ چاہیں تو فالو کریں آئیے اب چلتے ہیں نمبر سیکنڈ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے جن کے بارے میں بھی سوچا ہے یہ ویکتی آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نمبر سیکنڈ ان کی دل میں آپ کے لئے کیا ہے آپ کے لئے من میں کیا ہے ان کے جانتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں بہت محنت کرتے ہیں اور آپ کو سیکی کا پلینام نہیں ملتا ٹھیک ہے اور آپ تھوڑے سے اداس ہیں اور آپ تھوڑا سا اپنے بھاگے سے دکھی ہو سکتے ہیں پھر آپ اپنے دوستوں سے جن کے جن کی وسط میں بھی آپ سوچ رہے ہیں ان سے آپ نے کہا ہوگا کہ میں بہت ہی لکی پسند نہیں ہوں بہت انلکی انسان ہوں میں اسا جیون میں کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کہ وہ لوگ مجھ سے دکھی رہتے ہیں کوئی مجھ سے خوش نہیں رہتا ہے میری گھر پریوار میں بھی بہت زیادہ لوگ مجھ سے پریشان رہتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہوں سب کو دل سے پیار کرنے والے انسان ہوں کبھی بھی آپ دوستی ہو پیار ہو رسط ہو ہیں تو اس میں آپ دماغ سے نہیں سوچتے ہیں آپ دل سے سوچتے ہیں اور آپ ایسی رسطے ہوں گے آپ کے جو بہت مطلب پرانے بچپن کے دوست وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے یا پھر جس سے بھی آپ جڑتے ہیں بہت اپنا پن دکھا کے مطلب پورا دل سامنے رکھ دیا کچھ بھی چھپا نہیں ہے آئینے کی طرح صاف جو بھی انسان آپ کو دیکھنا چاہے کھولی کتاب ایسا انسان ہوں گے آپ ایسا وہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں اس سمیں آپ بہت نراز ہیں اپنے جیون میں اپنے کریئر کو لے کے آپ پریشان ہوں گے آرٹی کستیتی بھی بہت اچھی نہیں کہیں گے آپ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا بہت کم چیز مطلب آپ اگر ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں تو آپ کو بیس پرسنٹ ملنا ہے اس طرح کیسے چیزیں آپ کے لائف میں ہوں گی آپ نے انہوں سے سیئر کیا ہوگا تب ہی یہ انسان آپ کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں امید کرتے ہیں نمبر سے کیونے انرشی آپ سے کنیکٹ ہوئی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں نمبر تین ہمیں کیا پتا چلتا ہے آپ نے جن کے بارے میں سوچا ہے وہ انسان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے ان کے دل دماغ میں آپ کے لئے کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ انرشی آپ سے کنیکٹ ہو سکے نمبر تین آپ کے لئے جو کارڈ ہے جو انرشی ہے جو انسان سوچ رہا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بھاگے کے بہت دھنی ویکتی ہیں آپ کے پاس کس جس کی کوئی کمی نہیں ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ اپنے کمفر جون میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کمفر جون سے باہر بھی نکلیں گے تب بھی آپ کے لئے سب کچھ بہت اچھا ہے ان کو لگتا ہے کہ آپ بہت بھاگے کے دھنی ویکتی ہیں آپ کو ایشور نے سب کچھ دیا ہے جو بھی کچھ آپ چاہتے ہیں اپنے لائف میں وہ بہت آسانی سے آپ پا لیتے ہیں آپ مطلب مہنگوان آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ کے کرم ہوں گے پاسٹ لائف کے لئے انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ آپ نے ضرور کوئی بہت اچھے کرم کی ہوں گے تب ہی آپ کو جیون میں اس سمیہ جو استطیع آپ کی ہے یا پھر آپ کا جیسا بھی جیون رہا ہے یہ بہت زیادہ ان کو لگتا ہے کہ ایشور کی خرپہ رہی ہے بہت لکی پرسند رہی ہیں تب ہی سائی چیزیں آپ کے لئے اتنی اچھے سے آپ کے لائف میں چیزیں ہو جاتی ہیں یہ انسان آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بھاگی کی دھنی ویکتی ہیں ٹھیک ہے نمبر تین امید کرتا ہے نرچی آپ سے کنیکٹ ہوئی ہوگی آئیے آپ دیکھتے ہیں نمبر چار ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آپ نے جس کے لئے بھی چنا ہے یہ ویکتی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے ان کے دل دماغ میں آپ کے لئے کیا چلتا رہتا ہے چلیے جانتے ہیں نمبر چار نمبر چار آپ نے جس کے لئے بھی چنا ہے یہ جاننے کے لئے کہ وہ انسان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں اس سمیں پر بہت مسکل حالاتوں سے گزر رہے ہیں آپ کی آٹھتی کسیتی بہت اچھی نہیں کہیں گے آپ نے اس لئے کہیں پیسہ انویسٹ کیا ہو آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہو یا پھر آپ نے جب بھی کچھ اچھا کرنا چاہا ہے اپنے لائف میں بدلے میں آپ کو اس کا کچھ بھی ریٹن واپس نہیں ملا ہے برا ہی برا آپ کے لائف میں چیزیں ہو رہی ہیں اس سمیں بھی یہ ویکتی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت پریشان ہو سکتے ہیں آپ ہارتے بھی نظر آ رہے ہوں گے ان کو مطلب آپ اپنے استیدی سے ہار رہے ہوں گے آپ سفظ ہونے کے لئے بہت پریاس کر رہے ہیں لیکن بار بار آپ کو سیم پیٹن سیم چیز آپ کو دیکھنے کو اپنے لائف میں مل رہی ہے آپ جس پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں وہی ویکتی سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو دسمانی کرنی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اس سمیں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت پریشان ہیں فائف آ پینٹیکل کے انرشی ہے آپ اپنے ریلیشنشپ سے دور ہو سکتے ہیں مطلب ان لوگوں سے دور ہو سکتے ہیں اس سمیں پر جو لوگ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کا کسی کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں ہیں تو اس ویکتی کے ساتھ آپ کا سمیں اچھا نہیں چللا ہے کیونکہ یہ دیکھیں کیا یہاں پہ آکے پرسنٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آرتکستی آپ کی جو ہے نا وہ کچھ ایسی ہو گئی جیسے کہ انسان ہے نا پیسہ انویس کر رہا اس کا پیسہ ڈوک گیا تو اب وہ ہر سمیں پہ اسی چیز کو سوچ رہا ہے تو زیادہ جی بات ہے وہ پریشان ہے اپنی آرتکستی کو لے کر اپنے پیسوں کو لے کر اپنے پروجیکٹ کو لے کر تو وہ اپنے ریلیشنشپ پہ دھیان نہیں دے پائے گا پریوار پہ دھیان نہیں دے پائے گا دوستوں پہ دھیان نہیں دے پائے گا ان لوگوں پہ دھیان نہیں دے پائے گا جو اس کے بہت قریبی ہیں تو اس سمیں پہ آپ کی پرسنٹ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ ہر طریقے سے دکھی ہیں ریلیشنشپ سے دکھی ہیں اپنی کریئر سے دکھی ہیں گھر پریوار سے دکھی ہیں تو یہ انسان آپ کے دکھ کو بہت اچھے سے جان رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ دکھی ہیں current feeling ہے آپ کی یا پھر آپ کے لائف میں اب تک کی جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کو جب بھی دیکھتے ہیں تو یہی پاتے ہیں کہ آپ نے لائف میں بہت دکھ دیکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں number 5 ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آپ نے جس کے لئے بھی چنا ہے یہ وقتی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے ان کے دل دماغ میں آپ کے لئے کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انرجی آپ سے ضرور کنیکٹ ہو تو number 5 سکس آپ کف کے انرجی ہے یہ انسان آپ کو دیکھتے ہیں بہت کھلے دل کے انسان ہیں اور جو بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں جو بھی جس کے لئے بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں دکھاوا کچھ نہیں ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں رشتوں کو سمجھال کے رکھنا کوئی آپ سے سیکھے گھر پریوار میں کس طرقے سے گھل مل جاتے ہیں کسی مطلب پر آئے گھر گئے ہیں آپ کیا فیشن سے آپ کی جلہ جان پہچان نہیں ہے وہاں بھی آپ بیٹھے ہیں تو لوگوں کو اپنا دوست بنا لی ہیں اس ٹائپ سے دیکھتے ہیں کہ آپ بہت فرینشپ کر لینے والے انسان جلدی سے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والے ویکتی ہو سکتے ہیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں خوشیاں لے کر جاتے ہیں پوزیٹیو انرشی آپ لوگوں کو کہتے ہوں گے پوزیٹیو رو چاہیے لائف میں کتنی بھی پرولم کیوں نہ رہے ہیں پوزیٹیو رو چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو آپ لوگوں کو بہت گائیڈ کرتے ہوں گے تو آپ کے پرسن بھی آپ کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ بزرگوں کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہوں گے یا پھر آپ کو اچھا لگتا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا آپ کے پرسن آپ کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ آپ کچھ بھی اطلب اپنے لیے بچا کے رکھنا یا خود کے لیے کچھ کرنا سوارتھی ہو جانا ایسا کچھ بھی آپ میں ہے ہی نہیں آپ اگر آپ کو بھوک لگی ہے آپ کی تھالی میں ایک روٹی ہے اور سامنے والے کو بھی لگی ہے تو آپ اپنے تھالی کا کھانا بھی اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے یہ سب ایک اگزامپل ہے جسے آپ سمجھ سکیں کہ آپ کی ویکتی جو ہیں جن کے لیے بھی آپ سن رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کو سمجھتے ہیں کتنا پسند کرتے ہیں اور کیسی سوچ رکھتے ہیں آپ کے لیے یہ انسان کو آپ پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر ریلیشنشپ میں آپ ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا نیچر ہی ایسا ہے کہ آپ فرنشپ بھی کریں گے تو بہت زیادہ ٹھیک ہے دوستی بھی کریں گے تو بہت زیادہ مطلب آپ ہر ایک چیز کو بہت دل سے نبھانے والے ویکتی ہو سکتے ہیں بہت اچھا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں امید کرتے ہیں انرشی آپ سے کنیکٹ ہوئی ہوگی ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی فرنز